برکاتہو نحمدہو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقه قولی عید کا دن خوشی کا دن ہے خوشی انسانی معاشروں کی فطری ضرورت ہے ہر دار میں ہر معاشرے میں خوشی کا دن منانے کا رواج پایا جاتا ہے زندگی کے عام دنوں میں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشہول رہتے ہیں اور جب کبھی کوئی تہوار آتا ہے تو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خوشیوں میں بے تکلف حصہ دار بنتے ہیں عام دنوں میں لوگ ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں اکتا جاتے ہیں بور ہو جاتے ہیں اس لیے تہوار کا دن فطری ضرورت ہے تاکہ لوگ مل جل کر اپنے دکھ پانٹیں اور ایک دوسرے سے مل کر اپنے ذہنی بوجھ کو ہلکا کریں عید کا دن ہر سال لوٹ کر آتا ہے اسی وجہ سے اسے عید کہا جاتا ہے عید کا لفظ عین باہو دال سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے لوٹ نام بار بار آنا یعنی عود کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے اس وقت تک عید کا دن مقرر نہیں ہوا تھا ہجرت کے بعد مدینہ میں جب اسلامی معاشرہ بنا تو عیدین کا نظام بھی قائم کیا گیا سب سے پہلی عید جو آپ نے کی وہ عید الفطر تھی اور یہ سن دو ہجری میں ہوئی سید آنس کہتے ہیں کہ رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے لئے سال میں دو دن ہے جن میں وہ کھیلتے کودتے ہیں تو آپ نے پوچھا یہ دو دن کیسے ہیں تو ان لوگوں نے کہا جاہلیت میں ہم ان دونوں دنوں میں کھیلتے کودتے تھے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہیں ان دونوں کے عفض ان سے بہتر دو دن عطا فرما دیئے اور دوسرا عید الفطر کا دن ابو دعوت کی گیارہ سو چونتیس نمبر روایت سید آنس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے سالانہ تہوار عید الفطر کی نہائیت اہمیت یہ دن اللہ تعالی نے خود مقرر فرمایا ہے یہ شاعر اسلام میں سے ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین اور صحابہ کرام نے یہ نماز ہمیشہ پڑھی ہے اور پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے اور آپ نے تو عورتوں کو بھی اس نماز میں شرکت کے لیے بطور خاص تاقید فرمائی ہے جیسا کہ بخاری کتاب العیدین اور دیگر کتب احادیث میں مذکور ہے اس کی فرضیت کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کوئی اسے واجب کہتا ہے اور کوئی سنت موقعہ کتنا خوبصورت تہوار ہے جس کا آسمانی اعلان ہوتا ہے نیا چاند عید کا آسمانی اعلان ہے نیا چاند کو دیکھنے کے موقع پر بھی خوشی کا رخ آلہ انسانی قدروں کی طرف موڑا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حلال کو دیکھتے تو یہ کلمات کہتے تھے اللہم اہل لہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلامی ربی وربوک اللہ یا اللہ تو اس چاند کو ہمارے لئے امن اور ایمان والا سلامتی اور اسلام والا بنا اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے سستہ احادیث سہیہ کی تین ہزار اکسٹھ نمبر روایت ہے اس دعا سے پتا چلتا ہے کہ عید کا چاند دیکھتے ہی کیسے جذبات و احساسات پیدا ہونے چاہیے کہ یہ دن امن کے ہوں سلامتی کے ہوں خوشیوں میں انسان سے لے کر آسمان تک سب شامل ہیں اس لیے کہ سب کا معبود ایک ہے عید کے روز نماز عید کا حکم ہے نماز عیدین کے حکم میں علماء کرام کے تین قول ہیں پہلا قول ہے یہ سنت موقعہ ہے امام مالک اور امام شافعی کا مسلک ہے دوسرا قول ہے یہ فرض کفایہ ہے امام احمد کا مسلک ہے تیسرا قول ہے یہ ہر مسلمان پر واجب ہے لہذا ہر مرد پر واجب ہے اور بغیر کسی عذر کے ترک کرنے پر گناہگار ہوگا امام ابو حنیفہ کا مسلک یہی ہے اور امام احمد سے کہ روایت اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور امام شوقانی نے اسی قول کو اختیار کیا ہے شیخ محمد بن سوالِ الوسیمین مجمول فتاوہ میں لکھتے ہیں میرے خیال میں نماز عید فرض این ہے اور مردوں کے لیے سے ترک کرنا جائز نہیں بلکہ انہیں نماز عید کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب البلوخ اور کماری لڑکیوں اور باقی عورتوں کو بھی حاضر ہونے کا حکم دیا ہے بلکہ حیث والی عورتوں کو بھی نماز عید کے لیے نکلنے کا حکم دیا لیکن وہ عیدگاہ سے دور رہیں گی اور یہ اس کی تاقید پر دلالت کرتا ہے اور ایک دوسری جگہ پر رقم تراز ہیں دلائل سے جو میرے نزدیک راجے ہوتا ہے وہ یہ کہ نماز عید فرض این ہے اور ہر مرد پر نماز عید میں حاضر ہونا واجب ہے لیکن اگر کسی کے پاس عذر ہو تو پھر نہیں شیخ ابن باز نے بھی اسے فرض این قرار دیا ہے عید کے دن کرنے والے کاموں میں عید کی صبح غسل کرنا ہے صحابہ کرام اور تابہین عید کے دن غسل فرماتے تھے سیدنا عبداللہ ابن عمر اتباع سنت میں بہت سخت تھے وہ بھی عید کے دن غسل کیا کرتے تھے سیدیس میں کہ رسول اللہ عیدین کی نماز سے قبل غسل کیا کرتے تھے دوسرے عید کے دن اچھا لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن سرخ چادر زیبے تن کرتے تھے عید کے دن خوشبو لگانا بھی رسول اللہ کی سنت ہے جیسا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عیدین میں امدہ ترین خوشبو لگایا کریں ہم جب عید کی نماز کے لیے روانہ ہوتے تو دراصل یہ اظہار کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے جسم تو پاک کر لیے اب آپ ہمارے دلوں کو پاک کر دیں ہم نے اپنے ظاہر کو تو پاک کر لیا آپ ہمارے باطن کو پاک کر دیں ہم میں جو کچھ لوگوں کو دکھائی دیتا تھا اسے تو نے پاک کر دیا اب جو لوگوں کی نظروں سے اوجل ہیں اسے بھی تو پاک کر دے آمین سم آمین پھر عید الفطر کی نماز سے پہلے خجوریں کھانا رسول اللہ کی سنت ہے سیدانس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ عید الفطر کے دن نہ نکلتے جب تک آپ چند خجوریں نہ کھا لیتے اور آپ تا قدد خجوریں کھاتے تھے اور عیدگاہ کی طرف پیدل چل کر جانا رسول اللہ کی سنت ہے سیدانی بن نبی طالب کہتے ہیں عید کے لئے پیدل جانا اور نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا سنت ہے اگر کوئی مجبور ہو تو وہ سواری پر بھی جا سکتا ہے نماز عید کے لئے آتے اور جاتے وقت اور عیدگاہ میں با آواز بلند تکبیرات کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے امام سہری سے مرسلن روایت ہے رسول اللہ عید الفطر کے دن نکلتے تو تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ میں پہنچتے حتی کہ نماز مکمل کر لیتے جب نماز مکمل کر لیتے تو تکبیر کہنا ختم کر دیتے سستہ احادیث سہیحہ کی روایت ہے ون سیونٹی ون نمبر پر سید عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے دن گھر سے نکلتے تو عیدگاہ تک تکبیریں کہتے تھے سید عبداللہ ابن عمر عیدگاہ کے راستے میں اور عیدگاہ میں آواز بلند تکبیرات کہتے تھے عید کی تکبیریں سنت ہیں تکبیرات کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے بہت ہی بڑا اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور صاحبِ جلال ہے اور سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے بہت ہی بڑا اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہم عالی وَأَجَلُّ مِنْ أَن تَكُونَ لَكَ سَاحِبَتٌ اَوْ يَكُونَ لَكَ وَلَدٌ اَوْ يَكُونَ لَكَ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے بہت بڑا اے اللہ تو اس سے آلہ و اجل ہے کہ تیری کوئی بیوی ہو یا تیری اولاد ہو یا بادشاہی میں تیرا کوئی شریک ہو یا آجزی اور کمزوری کی وجہ سے تیرا کوئی مددگار ہو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہو یا اللہ ہمیں معف فرما یا اللہ ہم پر رحم فرما سب لوگوں کا مل کر ایک آواز میں تقبیر کہنا یا ایک شخص کے اللہ اکبر کہنے کے بعد سب لوگوں کا مل کر تقبیر دورانہ بیدت اس لیے کہ اذکار کے بارے میں نبی کریم کا طریقہ معروف و مشہور رہا ہے کہ ہر شخص تنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے طریقے سے انحراف نہ کریں عید کی نماز عیدگاہ میں ہوتی ہے نماز عید کے لیے آبادی سے باہر نکلنا افضل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی طرز عمل اختیار کیا ہے سیدنا ابو سید خدری نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر عید العزہ کے دن عیدگاہ تشریف لے جا دے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آبادی سے باہر عید کے بارے میں کہا اگر یہ عمل سنت نہ ہوتا تو میں مسجد میں نماز پڑھ لیتا عید کی نماز کا وقت کیا ہے نماز عید کا وقت سورج کے نیزے کے برابر بلند ہونے سے ڈھلنے تک ہے سیدنا یزید بن خمیر رحبی سے روایت ہے کہ صحابی رسول عبداللہ ابن بسر لوگوں کے ساتھ عید الفطر یا عید العزہ کے دن نکلے تو انہوں نے امام کے دیر کرنے کو ناپسند کیا اور کہا ہم تو اس وقت عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے اور یہ شراق پڑھنے کا وقت تھا عید کی نماز میں ازان اور اقامت کا کیا حکم ہے نماز عید کے لئے ازان اور اقامت نہیں ہوگی سیدنا جابر نے کہا میں نے رسول اللہ کے ساتھ دونوں عیدوں کی نماز کئی بار ازان اور اقامت کے بغیر پڑھی عید کی نماز کی دو رکتیں ہیں سیدنا ابن عباس سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے اور عیدگاہ میں دو رکت نماز عید پڑھی عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے نمبر ایک وضو کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے عام نمازوں کی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے رفا یدین کرنا نمبر دو سینے پر ہاتھ باندھ کر دعا استفتاہ پڑنا نمبر تین قرات شروع کرنے سے پہلے ساتھ تکبیرات پڑنا سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا ادل فطر کی پہلی رکت میں سات تکبیریں اور دوسری رکت میں پانچ تکبیریں اور دونوں میں قرات تکبیر زوائد کے بعد دو تکبیروں کے درمیان ایک درمیانی آیت کے برابر ٹھہرنا چاہیے اور ہر تکبیر پر رفع یدین کرنا ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینا سیدنا ابن عمر اتباع سنت کی شدت کی وجہ سے ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے اور پانچ میں اس کے بعد امام کا اونچی آواز سے سورہ فاتحہ اور سورہ قوف یا سورہ العالی پڑھنا سیدنا نومان بن بشیر نے کہا کہ رسول اللہ ایدین اور جمعہ میں سب بحث ما ربک العالی اور حلتہ کا حدیث و الغاشیہ پڑھا کرتے تھے اور جب جمعہ اور عید ایک دن میں ہوتی تب بھی نہیں دونوں صورتوں کو دونوں نمازوں میں پڑھتے تھے عباد اللہ نے کہا کہ سیدنا عمر ابن خطاب نے سیدنا ابو باقد لیسی سے پوچھا کہ رسول اللہ اظہر فطر میں کیا پڑھتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ ان میں قوف والقرآن المجید اور اقتربت السعات و انشق القمر پڑھتے تھے اور چھتا کام ہے پھر رکو اور سجود مکمل کر کے دوسری رکت کے لیے کھڑا ہونا اور ساتھ میں دوسری رکت میں قرآت شروع کرنے سے پہلے پانچ تکبیرات کہنا یہ تکبیریں پہلی رکت کی تکبیروں کی طرح ہوں گی آٹھ میں پھر امام کا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ القمر یا سورہ الغاشیہ کی قرآت کرنا اور نوے قرآت کے بعد رکو و سجود مکمل کر کے اتہیات درود براہیمی اور دعا پڑھنا اس کے بعد سلام پھیر دینا عید کی نماز کے لیے سترہ کا تذکرہ کیے بغیر بات بندی نہیں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے نبی کریم کے سامنے عید الفطر اور عید العزہ کی نماز کے لیے برچی آگے آگے اٹھائی جاتی اور وہ عیدگاہ میں آپ کے سامنے گار دی جاتی آپ اسی کی آر میں نماز پڑھتے تھے عید کی نماز کے ساتھ نفل نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے عیدگاہ میں نماز سے پہلے یا بعد میں نوافل پڑھنا ثابت نہیں ہے ابن عباس روایتہ دو رکتیں پڑھیں نہ ان سے پہلے کوئی نفل پڑھا نہ ان کے بعد گھر جا کر نوافل پڑھے جا سکتے ہیں سال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی سے نماز عید کا کچھ حصہ رہ جائے اگر کوئی شخص نماز عید کے لیے تاخیر سے پہنچا نماز کا کچھ حصہ رہ گیا تو وہ نماز میں کیسے شامل ہوگا اس کی چار پھر بقیہ چیزوں میں امام کی مطابعت کرے اور جو کم رہ گئے وہ اس سے ساقت ہو جائیں گے نمبر دو جب کوئی امام کو رکو کی حالت میں پائے تو صرف تکبیر تحریمہ کہے تکبیر کہہ کر رکو کر لے اور اگر امام کو تکبیرات سے فارغ ہونے کے بعد پائے تو ان تکبیرات زائدہ کی قضا نہ کرے اس لیے کہ اس کا وقت ختم ہو چکا ہے اور جب ایک رکت چھوڑ جائے تو اس کی قضا کر لے اور دوسری رکت میں وہی کچھ کرے جو امام کرتا تیسرے جب کوئی امام کو تشاہد میں پائے تو امام کے ساتھ بیٹھ جائے اور جب امام سلام پھیر لے تو کھڑے ہو کر دو رکت نماز پڑے ان دونوں رکتوں میں تکبیرات زائدہ کا خیال رکھے اور نمبر چار جب امام کے ساتھ پوری نماز ہی نہ ملے تو دو رکت ادا کر لے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بات کا بیان کہ جس شخص کو جماعت سے عید کی نماز نہ ملے تو وہ دو رکت نماز پڑھ لے اور عورتیں بھی ایسا ہی کریں اور وہ لوگ بھی جو گھروں اور امام کی نماز عید کی طرح ان کو نماز عید پڑھاتے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب زوال آفتاب کے بعد عید کے چاند کی اطلاع ملے تو عید کی نماز اگلے دن ادا کی جائے گی سیدہ ابو عمیر بن انس کے ایک چچہ سے روایت ہے کہ کچھ سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ گواہی دے رہے تھے کہ کل انہوں نے چاند دیکھا ہے تو آپ نے انہیں افطار کرنے اور دوسرے دن سو وہ ہوتے ہی اپنی عید گاہ جانے کا حکم دیا عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوگا امام عید کی نماز کے بعد خطبہ دے گا سید عبداللہ بن عمر نے بیان کیا نبی کریم ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے سید نجابر بن عبداللہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عید گاہ تشریف لے گئے تو پہلے نماز ادا کی پھر خطبہ سنایا عید کا خطبہ سننا ضروری ہے یا نہیں اس بارے میں عبداللہ ابن صاحب کی روایت ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ عید میں حاضر ہوا تو جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرما انہا نختبو فمن احب انیجلس لل خطبت فلیجلس فمن احب انیجلس فلیجلس ہم خطبہ دیں گے تو جو شخص خطبہ سننے کے لئے بیٹھنا چاہے بیٹھے اور جو جانا چاہے جائے عید کے خطبے کا سننا جمعہ کے خطبہ کی طرح ضروری نہیں ہے بلکہ خطبہ نماز کے تابع یعنی جس طرح نماز عیدین سنت موقدہ ہے خطبہ سننا بھی واجب نہیں عید کے خطبہ کے لئے ممبر مشروع نہیں ہے سید نابوس خدری کی روایت میں کہ معاویہ کے زمانے میں مروان جو مدینہ کا حاکم تھا پھر وہ اس کے ساتھ عید الفطر یا عید العزہ کی نماز کے لئے نکلا ہم جب عید گاہ پہنچے تو وہاں میں نے کسیر بن سلط کا بنا ہوا ایک میمبر دیکھا جاتا ہی مروان نے چاہا کہ اس پر نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لئے چڑھے اس لئے میں نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا لیکن وہ جھڑک کر اوپر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا میں نے اس سے کہا کہ واللہ تم نے نبی کریم کی سنت کو بدل دیا مروان نے کہا اے ابو سعید اب وہ زمانہ گزر گیا جس کو تم جانتے ہو ابن رجب کہتے ہیں عیدین حج اور دیگر خطبوں کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نفی میں اکثر خطاب ممبر پر ہوتے تھے عید کی نماز کے لئے خواتین کو بھی ضرور عید گاہ جانا چاہیے سعید عبداللہ بن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو عیدین کے لئے نکالتے تھے امہ عدیہ نے فرمایا کہ نبی کریم کے زمانہ میں ہمیں عید کے دن عید گاہ میں جانے کا حکم تھا کماری لڑکیاں اور حائزہ عورتیں بھی پردے میں باہر آتی تھی یہ سب مردوں کے پیچھے پردے میں رہتی جب مرد تکبیر کہتے تو یہ بھی کہتی جب وہ دعا کرتے تو یہ بھی کرتی اس دن کی برکت اور پاکیز کی حاصل کرنے کی امید رکھتی عید کا جاتے ہوئے خواتین کو زینت کا اظہر نہیں کرنا چاہیے اور اپنے اوپر اوڑنی لٹکا کر چہروں اور جسموں کو ڈھاپنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایوہ النبی کل ازواج کا و بناتی کا و نسائی المؤمنین یدنین عالیہن من جلا بیبہن ذالک ادنا ایو رفنا فلا یعزین و کان اللہ غفور الرحیم اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی سابزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادنے لٹکا لیا کریں اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی پھر نہ ستائی جائیں اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے خواتین کو گھر سے نکلتے وے خوشبو استعمل نہیں کرنی چاہیے سیدنا ابو موسی اشری سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا ایوما امرعت استعترت فمرت على قوم لیجدو من ریحیہ فہی زانیہ جو بھی عورت خوشبو اس کی طرف متوجہ ہوں تو وہ بدکار زانیہ ہے خواتین کو تقبیرات کہتے وہ عیدگاہ جانا چاہیے ان کی آواز مردوں کی طرح بلند نہیں ہونی چاہیے اور حائزہ خواتین کا نماز کی جگہ سے الگ رہنا ضروری ہے امی اتیہ نے فرمایا ہمیں حکم تھا کہ حائزہ عورتوں دوشیزاؤں اور پردہ والیوں کو عیدگاہ لے جائیں البتہ حائزہ عورتیں مسلمانوں کی جماعت اور دعاوں میں شریک ہوں اور نماز سے الگ رہیں خطوہ عید کے بعد خواتین کو بھی رسول اللہ واضع نصیحت کرتے تھے سینا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے نے عید الفطر کی نماز عدا کی پہلے آپ نے نماز پڑھی اس کے بعد خطوہ دیا جب آپ خطوہ سے فارغ ہو گئے تو اترے نبی کریم عیدگاہ میں ممبر نہیں لے کر جاتے تھے تو اس اترنے سے مراد بلند جگہ سے اترے اور عورتوں کی طرف آئے پھر انہیں نصیحت فرمائی آپ اس وقت بلال کے ہاتھ کا سہارہ لیے ہوئے تھے بلال نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا جس میں عورتیں صدقہ ڈال رہی تھی میں نے عطا سے پوچھا کیا یہ صدقہ فطر دے رہی تھی انہوں نے فرما نہیں بلکہ صدقہ کے طور پر دے رہی تھی اس وقت عورتیں اپنے چھلے وغیرہ برابر ڈال رہی تھی پھر میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا آپ اب بھی امام پر اس کا حق سمجھتے کہ وہ عورتوں کو نصیحت کرے انہوں نے فرما ہے ہاں ان پر یہ حق ہے اور کیا وجہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے سنت یہی ہے کہ عورتوں کو بھی واضح نصیحت کی جائے اگر امام لاؤڈ سپیکر سے خطبہ دے رہا ہو اور عورتیں خطبہ سن رہی ہو تو امام کو چاہیے کہ خطبہ کا آخری حصہ عورتوں کو واضح نصیحت کرنے کے لئے خاص رکھے اگر امام لاؤڈ بچوں کو عید کی خوشیوں کا شعور دلانا چاہیے نئے کپڑے پہنانے چاہیے اور مسلمانوں کی عید گاہ میں لے جانا چاہیے حتی کہ ان بچوں کو بھی جو بھی نماز ادا کرنے کے قابل نہ ہو سید نائب بن عباس نے فرمایا میں نے عید الفطر یا عید اور صدقہ کے لئے حکم فرمایا عید گاہ سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا بڑی حکمت والا معاملہ ہے سیدنا جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستہ سے جاتے پھر دوسرا راستہ بدل کر آتے راستہ تبدیل کرنے کی چند حکمتیں ہیں اس میں اسلامی شاعر کا اظہار ہے دونوں راستے قیامت کے دن نمازی کے حق میں گواہی دیں گے منافقوں اور یہودیوں کو غیظ و غزب دلانا ہے دونوں راستے کے لوگوں سے سلام کرنا اس میں لوگوں کو تعلیم دینا مقصد ہے محتاجوں پر صدقہ کرنا ہے یا ان کے ساتھ صلح رحمی کرنا ہے اگر عید اور جمعہ ایک دن آ جائے تو نماز عید پڑھنے کے بعد جمعہ نہ پڑھنا بلکہ نماز زہر ادا کرنا جائز ہے بہتر تو یہ کہ نماز عید اور نماز جمعہ دونوں ادا کی جائے آیاس بن ابو رملہ شامی کہتے ہیں کہ میں یعنی ایک آدمی کو سیدنا زید بن ارقم سے پوچھتے ہوئے سنا کہ آپ نبی کریم کے ساتھ کبھی ایک ہی دن میں دو عیدوں میں حاضر رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہاں اس آدمی نے کہا تو آپ کیسے کرتے تھے انہوں نے کہا آپ نے عید پڑھائی پھر جمعہ کے بارے میں رخصت دے دی اور فرمای جو پڑھنا چاہے پڑھے شہروں کی طرح گاؤں میں بھی عید کی نماز ادا کی جا سکتی سید نانس بن مالک نے اپنے غلام کو گاؤں میں نماز عید پڑھانے کا حکم دیا تھا اور نماز عید کے بعد جہادی قافلوں کی روانگی کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے سید ابو سید خدری نے کہا کہ نبی کریم عید الفطر اور عید العزہ کے دن مدینہ کے باہر عید گہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ نماز پڑھاتے نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے تمام لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے آپ انہیں واض و نصیت فرماتے اچھی باتوں کا حکم دیتے اگر جہاد کے لئے کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو الگ کرتے کسی اور بات کا حکم دینا ہوتا تو وہ حکم دیتے اس کے بعد شہر کو واپس تشریف لاتے ایک پت اور دیکھنی ہے کہ عید مبارک کی الفاظ کہنے کا کیا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی مبارک بات کے کوئی الفاظ ثابت نہیں لیکن صحابہ کرام سے مبارک بات پیش کرنا ثابت ہے جو بیر بن نفیل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب عید کے دن ملاقات کرتے تو ایک دوسرے کو کہتے اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے نیک آمال قبول کرے ایک دوسری روایت پہ ہے کہ عید کے دن اپنے ساتھیوں سے کہتے سنا عید کے دن کھانے پینے اور خوشیہ منانے کے دن ہے کسی کو اس دن پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے نبی نے عید الفطر اور عید عزا کے دن روزہ رکھنے سے منع فرما ہے ابو بیت نے بیان کیا کہ عید کے دن میں عمر ابن خطاب کی خدمت میں حاضر تھا آپ نے فرما احضان یومانی نہا رسول اللہ صلی اللہ یہ دو دن ایسے ہیں جس کے روزوں کی نبی کریم نے ممانیت فرمائی ہے روزوں کے بعد افتار کا دن یعنی عید الفطر اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو یعنی عید العزہ کا دن بغاری کی ایک ہزار نو سو نوے نمبر روایت ہے عید کے دن خوشی کے دن ہے عید کے دن تفریق کے دن ہے سعیدہ آئیشہ کہتی ہے کہ سعید ابو بکر تشریف لائے تو میرے پاس انسار کی دو لڑکیاں وہ اشار گا رہی تھیں جو انسار نے بواس کی جنگ کے موقع پر کہے تھے سعیدہ آئیشہ نے کہا کہ یہ گانے والیاں نہیں تھی سعید ابو بکر نے فرمایا رسول اللہ کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ عید کا دن تھا آخر رسول اللہ نے سعید ابو بکر سے فرما یا با بخاری کی 952 نمبر روایت ایک روایت میں ہے کہ عید کے روز رسول اللہ نے فرمایا عمر ان کو کھیلنے دوتا کہ یہودیوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دین میں کافی وسط ہے بے شک مجھے آسان دین اور شریعت دے کر مبوس کیا گیا ہے عید کے موقع پر خوشی اور انواع اقسام کی وسط اور کشادگی اختیار کرنا ثابت ہے تاکہ ان کو دلی خوشی اور عبادت کی مشقت سے بدن کو آرام ملے اسلام نے ہمیں خوشی بنانے کے لیے عید کے دن دیئے لیکن ان دنوں کو حد میں رکھنے کا حکم دیا یہ حد تہذیب کی ہے انسانیت کی ہے اسلام کی ہے خوشیوں میں انسان حدود پامل کرنے تک پہنچ جاتا ہے اور خوشی تو ہے ہی ایسی چیز جو کسی حد کے اندر رہنے نہیں دیتی کوئی شخص بھی خوشی اور شوق میں حد پار کر سکتا ہے اللہ تعالی نے حد بندی کے ساتھ انسانی جذبات کی بھی ریائت کی ہے اور وہ یہ کہ کوئی بے ضرر قسم کی تفری کر لے تو بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کی ان باتوں کو نظر انداز کر دیں یہ اللہ تعالی کا مسلمانوں پر فضل و کرم ہے کہ مسلمان عید کے دن خوشیاں منائیں اور اس خوشی پر عجر و سواب میں ہو جیسے دف کے ذریعے گانا گانا البتہ اس سے تجاوز کرنا عرید کو منکرات برے کاموں حرام گانے میوزک سننے اور فلمیں دیکھنے میں گزارنا جائز خوشی میں شامل نہیں بلکہ یہ شیطانی کاموں میں سے بعض لوگ عید کے موقع پر اس لیے خوش ہوتے کہ رمضان اللہ تعالیٰ نے انہیں ماہ رمضان کی تعداد پوری کرنے اور مکمل روزے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائی خوشی روزہ ختم ہو جانے کی وجہ سے نہیں ہوتی جس کو لوگوں نے اپنے اوپر ایک بیکار پوچ شمار کر رکھا ہے عید کے متفرق احکامات ہیں اگر کوئی شخص تیس روزے رکھنے کے بعد مشرقی ممالک کا سفر کرے جہاں ہجری مہینہ ایک یا دو دن پیچھے ہو تو کیا وہ روزہ رکھے گا جب کوئی شخص تیس دن کے روزے رکھنے کے بعد ان مشرقی ممالک کا سفر کرے جہاں ہجری مہینہ ایک یا دو دن پیچھے ہو تو اسے چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے اور جب لوگ افطار کریں تو وہ بھی روزہ افطار کریں خواہ اس کے تیس دن سے زیادہ روزے ہو جائیں کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے جب لوگ روزہ رکھے تو تم روزہ رکھو اور جب لوگ روزہ افطار کریں تو تم بھی روزہ افطار کرو ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مغربی ممالک کا سفر کرے جہاں ہجری مہینہ ایک یا دو دن آگے ہو تو اس کے لئے کیا حکم ہے اگر کوئی مشرق سے مغرب کی طرح سفر کرے جہاں مہینہ آگے بڑھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہی افطار کرے اگر اس کے روزے 29 دن سے کم ہو تو روزوں کی قضا کرے اور 29 روزے مکمل کر لے اس لئے کہ 29 دن سے کم روزے نہیں ہوتے اگر کوئی عید کے دن افطار کی حالت میں مغربی ممالک کا سفر کرے جہاں کہ لوگوں کا روزہ ہو تو کیا وہ کھانے پینے سے رکھے گا اگر کوئی عید کے دن افطار کی حالت میں مغربی ممالک کا سفر کرے اور وہاں کے لوگوں کا روزہ ہو تو اس پر کھانے پینے سے رکھنا اور روزہ کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے مہینہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن مومن کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا کیونکہ رمضان میں بھی رب وہی ہے جو شوال میں شابان میں باقی مہینوں اور سالوں میں رب ہے رمضان کے بعد نیکی استقامت چاہتی ہے ایک مسلمان سے مطلوب یہی ہے کہ ان نیکیوں پر استقامت اختیار کرے جن نیکیوں کی اس نے ماہ رمضان میں تربیت حاصل کی ہے رب اللہ 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 پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے سیدہ عائشہ نے بیان کیا نبی کریم سے پوچھا گیا کون سامل اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے فرمایا جس پر ہمیشگی کی جائے خواہ وہ تھوڑی ہی ہو اور فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے یہ سیدہ بخاری کی 6465 نمبر روایت ہے سیدہ صفیان بن عبداللہ البجلی السقفی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے اسلام میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں اس کو آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ فستقم تم قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جاؤ اب دیکھنا یہ ہے کہ رمضان کے بعد نیکیوں کو کیسے جاری رکھیں یہ جاننا ہر متقی شخص کی تمنا ہے کہ وہ رمضان کے بعد نیکیوں کا سلسلہ کیسے جاری رکھے اللہ رب العزت کا طریقہ حکمت بھرا ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے چاند رات سے تکبیرات بلند کرنا صدق فطر دینا عید الفطر کی مبارک بات دیتے ہوئے یہ الفاظ کہنا تقبل اللہ من نا و من کم یہ ایسے عامال ہیں جن کی وجہ سے دل اللہ سے جڑا رہتا ہے تکبیرات کی وجہ سے مومن خوشی کے موقع پر بھی آپ پہ سے باہر نہیں ہوتا رمضان کے بعد شوال کے روزے بھی اسی سسلے کی ایک کڑی ہیں جس کو رمضان اور شوال کے روزوں کے درمیان عید الفطر جوڑتی ہے عید کے بعد ایک پھر نیکی کی حرص اور طلب بڑھ جاتی نفلی روزے سے محروم نہیں رہنا چاہیے رمضان تو ختم ہو چکا لیکن روزہ ختم نہیں ہوا اس لیے کہ رمضان کے روزہ کے علاوہ اور بھی روزے ہیں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ نفلی روزے سے محروم نہ رہے سموار اور جمعرات کے روزوں ہر ماہ کے یام بیس کے بڑے احتمام سے انجام دیا جاتا ہے مثلا قیام اللیل نمازوں کا خشو تلاوت قرآن ذکر دعائیں صدقہ کھانے کھلانا وغیرہ غز نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کا تسلسل روزے کی وجہ سے ممکن ہو جاتا ہے اس لیے شوال کے روزوں اور بعد میں ہفتہ وار اور اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی بنا لیں رمضان کے بعد بھی قیام اللیل جاری رکھیں قیام اللیل کا مہینہ تو گزر چکا لیکن یہ قیام اللیل رمضان ہی تک محدود نہیں ہے آپ کو چاہیئے کہ اپنی ہر رات کو قیام اللیل سے روشن کر لیں یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے تحجد کی نماز رمضان کے بعد بھی صبر جاری رکھیں صبر کا مہینہ ختم ہو چکا مسلمانوں کو چاہیئے کہ جس طرح اس نے رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا باقی مہینوں میں بھی اپنے نفس سے جہاد کرتا رہے اور صبر کی روش اپنائے رکھے رمضان کے بعد نیکیوں کی توفیق ملنا رمضان کی نیکیوں کی قبولیت کی علامت ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر دیکھنا ہو کہ کسی کی رمضان المبارک کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں تو اس کے رمضان کے بعد والے عامال دیکھو اگر رمضان کے بعد بھی نیک عامال پر اس کی استقامت اسی طرح باقی ہے جیسے ماہ رمضان میں تھی تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رمضان میں کی جانے والی عبادتوں اور اطاعتوں کو قبول فرما لیا جس کی وجہ سے اسے ان عامال کو تسلسل کے ساتھ باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور جس کو دیکھو کہ رمضان کے بعد اس کی عامال میں یک لخت فرق آگیا وہ رہہ عدایت سے بھٹک کر پھر اسی راہ کا راہی ہو گیا جس پر کہ وہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے گامزن تھا تو سمجھ لیں کہ اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے قیام سے جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا علماء کہتے ہیں اگر حج عمرہ روزہ اور دیگر عبادات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پالے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ بندہ نیکی کے بعد نیکی کرتا چلا جاتا ہے نیک عامال کی قبولیت کی نشانی ہے کہ بندہ نیکی کے بعد بھی نیکی کرتا رہے لہذا رمضان کے بعد نیک عامال کا احتمام روزہ اور قیام اللیل کی فرمان باری تعالیٰ ہے اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا اب اپنی غفلت اور نین سے بیدار ہو جائیے اور اپنی آخرت کے لیے زادے سفر جمع کر لیجئے باقی مہینوں میں بھی توبہ اور انابت اللہ کرتے رہیے شاید کہ آپ کی توبہ قبول ہو اور اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت آپ کو نصیب ہو اور اہل معرفت میں آپ کا شمار ہو اور سسکیوں کے ساتھ ماہ رمضان کو الودہ کہیں تا کہ آپ کی لغزشیں معاف ہوں کتنے روزہدار ایسے ہیں جو رمضان کے علاوہ کبھی روزہ نہیں رکھتے اور کتنے قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں جو رمضان کے علاوہ کبھی قیام اللیل نہیں کرتے کام کرنے والے کو کام سے فارغ ہوتے وقت ہی اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے تو ہم عمل سے فارغ ہو چکے اب ہم میں سے کس کا عمل مقبول ہے کہ اس کو مبارک بات دی جائے اور کس کا عمل مردود ہے کہ اس سے تازیت کی جائے اللہ سوال ہمیں مقبول لوگوں میں شامل فرمالے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ